ملکم کرتا ہوں گارڈن گروہ جی پر دیکھ پا رہے ہوں گے میرے آنچ میں ایک برانچ ہے کافی بڑی سی یہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کافی اچھے سے فلاور لگی ہیں یہ ہمیلیا پلانٹ ہے اس کو ہم فائر بوسکی کہتے ہیں یہ کافی اچھا پلانٹ ہے اس کو ہم گروہ کر سکتے ہیں اور یہ اگر ہمارے ویجیٹیبلز ہیں تو ان کے پولینیشن میں بھی مدد کرتا ہے یہ ہنی بھی اور بہت سے پولینیٹرز کو اٹریٹ کرتا ہے جس سے ہمارے گارڈن میں لگی ہمیں ویجیٹیبلز کو بھی پولینیٹرز پولینیٹ کر دیتے ہیں اگر آپ نے ویجیٹیبلز گروہ کی ہیں تو انہیں ضرور لگائیں یہ آپ کے پولینیشن میں کافی مدد کریں گے اور یہ کافی اچھا پلانٹ ہے اس کی فلاور بھی کافی زیادہ آتے ہیں اب دیکھ پا رہا ہوں گے کافی ہر برانچ کے ٹاپ پر اس کی برڈز لگی ہوئی ہیں کافی اچھے فلاور ہیں اس کے فائر بس اس لیے کہا جاتا ہے اس کے فلاور کا رنگ فائر جیسا ہوتا ہے اس لیے فائر بس بھی کہتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ انہیں کیسے کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں اب یہ رینڈ سیزن چلتا ہے اس سیزن میں کافی فاسٹ گروہ کرتا ہے یہ پلانٹ تو اس کو کٹنگ سے گروہ کرنے کے لیے اس کی ہم کٹنگ لے لیں گے پہلے تو ہمیں ایک کٹر لینا ہے اور اس سے اس کی برانچ اس کو کٹ کر لینا ہے ہمیں اس کی ایسی برانچ لینی ہے جو نہ ہی زیادہ سوپٹ اور نہ ہی زیادہ ہارڈ سیمی ہارڈ بٹ کٹنگ اچھی رہیں گی جیسے آپ یہ برانچ دیکھ رہے ہیں یہ کافی ہارڈ برانچ ہے یہ بھی گروہ ہو جائے گی لیکن یہ تھوڑا ٹائم لے گی گروہ ہونے میں اس لئے ہم اس کو نہیں لیں گے اور یہ جو تھوڑی سی ینگر ہیں ان کو ہم لیں گے یہ آپ ہی ایزلی گروہ ہو جائیں گے تو اس برانچ کو ہم لیں گے اس کے سارے لیس اس کی جو ایکشرا برانچ ہے اس کو ہم ہم کٹ کر دیں گے اور جو لیپ ہیں ان کو بھی ہم ریموو کر دیں گے جس سے جو برانچ ہے ہماری اس کا موشن نہ ہوڑے اور اوپر والے لیپ کو ہم ہاپ کٹ کر دیں گے اور اس کی جو باٹم پارٹ ہے نوڈ ایریہ کے پاس ہے ایک سارپ کٹ لگا لیں گے ہم اس طرح سے اور یہ ہماری کٹنگ ریدی ہے جو باٹھ س sneakش دیں گے اور اس کی جو بھی عام نہیں างیرگisoes tour انہیں گروپ کرنے کے لیے میں یہ ترمکول گلاس کا ڈرینے ہول بھی کر لیے تو اس میں ہم یہ سوائل کریں گے یہ جو سوائل ہے کافی ویلڈرین سوائل ہے اس میں سینڈ کی مہترہ 80 to 50% رکھ سکتے ہیں جو کافی سوفٹ سوائل ہوتی ہے آپ اپنی گارڈن سوائل کی حساب سے اس میں حساب سے اس میں سوائل اٹھ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم ہاپ پھل کر لیں گے ہاپ پھل کرنے کے بعد ہم ہم اپنی جو پڑنگ لیں گے اور یہ جو روٹنگ آرمون ہے اس کا ہم یوز کریں گے اس میں ہم اپنی پڑنگ کا آف انچ پارٹ ڈپ کریں گے اس سے اس میں فنگس آنے کا خطرہ نہیں رہے گا اس کو ہم اپنی سوائل میڈیا جو ہم نے بنایا ہے اس کو بھننے کے بعد تھوڑا سا اس کو پڑکیں گے اس سے ایر پوکٹ ختم ہو جائے تھوڑا سا اس کو دبا دیں گے جس سے ہماری بنا چلیں کے ل détرا 시도 کچھ 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 موسیقی موسیقی اور اسپریئر کی مدد سے ہم اس کو پانی دیں گے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے اور آپ کی جو بھی کوششن ہو کمنٹ باکس پر مجھ سے آپ پوچھ رکھتے ہیں ایسی نئی نئی ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا نئی نئی پلانٹس اور نئی نئی ٹوپکس تر شکریہ 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 موسیقی